جیل بھرو تحریک آغاز دو بجے سے ہونے جا رہا ہے اور دو اب بچ چکے ہیں چیرنگ کروس آپ کو لے چلیں گے سمی ابراہیم صاحب آج ساتھ موجود ہیں ان سے زیادہ مزید بات کریں گے سمی صاحب بتائی کہ آپ چیرنگ کروس پر موجود ہیں لوگوں میں جوش خروش کیسا ہے جیل بھرو تحریک ہے جیل جانا ہے تو عوام تیار ہیں کارکران تیار ہیں بھرپور طریقے سے جیل بھرو تحریک جو ہے یہ لاہور اُبل رہا ہے میں پہلے زمان پارک میں تھا پھر میں اُدھر گیا ہوں جہاں پر یہ جیل روڈ پر جو پی ٹی آئی کا ہیڈکوارٹر ہے جہاں سے لوگوں نے آنا ہے وہاں پر ہم گئے ہیں لیکن کار پر نہیں جا سکے بھائی موٹ سیکل ہمارے بیورو چیف خاور وہ موٹ سیکل چلا رہے تھے میں پیچھے بیٹھا تھا رکافٹیں ہیں جگہ جگہ پر انہوں نے روک دیا ہے گاڑیوں کو روک دیا ہے نہیں آنے دیا جارہا لوگ پیدل آ رہے ہیں اور وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر تھے جیل روڈ پر اور قائدین بھی موجود تھے اور یہ لسٹیں تو دو ڈھائی سوہ بندے کی ہیں لیکن سلمان ہر بندہ کہہ رہے ہیں میں نو پھڑ لو میں خان واسطے قربان ہو جانا ہے تو یہ جو ایک جذبہ ہے میں پہلے بھی کہا میں نے کہ یہ لاہور پاکستان کا سیاسی دل تھا شریفوں نے اس کو جاتی عمرہ بھیجوا دیا اور دل کمزور ہو گیا تھا لیکن خان نے زمان پار کہا کہ جو لاہوری ہیں نا اندرونے شہر کے لاہوری ہیں ان کو جگھایا ہے اور آج لاہور سیاسی دل بن چکا ہے پاکستان کا اور جب لاہور بولتا ہے تو پھر پورا پاکستان سنتا ہے اور یہاں پر اس وقت جو ہے لوگ مختلف انداز ہیں کوئی ہاتھوں میں زنجیرے پہن کے آیا ہے کوئی پنجرے میں بند ہو کے آیا ہے اور سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پکڑ لیں ہم اس ریجیم سے چھٹارہ حاصل کریں گے خان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے پہلے تو اخلاق باجوا کیونکہ صبح سے یہاں پر ہے تھوڑی سے ان سے بات کرتا ہوں پھر یہ سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکر بھی ہیں پاکستان کے شہری ہیں پھر ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں باجوا صبح سے آپ یہاں پر ہیں میں نے تو جو زمان پارک میں دیکھا اور جو میں جیل روڈ پر دیکھ کے آیا ہوں وہ تو ویسا لگ رہا ہے کہ عید ہے وہاں پر اور لوگ کہہ رہے ہیں آج ہمارے لئے خوشی کا دین ہے ہم تو گرفتاری دینے جا رہے ہیں سمی صاحب آپ نے بزادے خود یہ افزارف کیا ہوا ہے جب حقیقی ازادی مارچ وہاں سے لبرٹی چونگ سے نکلا تھا تو ہم ان کے ساتھ تھے آپ خود افزارف کر رہے تھے وہ جو جوش و جذبہ تھا میں آپ کو تھوڑا روکوں گا اجاز چودی صاحب آگئے ہیں ہمارے ساتھ یہ فوکل پرسن ہے اور اس وقت یہ قیادت کر رہے ہیں خان صاحب نے ان پر بڑی ذمہ داری دی ہے اور یہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے ایکچول جنون پولیٹیکل ورکر اجاز صاحب جو ہم نے جیل روڈ دیکھا اور زبان پار یہ تو لاہور ابل رہا ہے ابل رہا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پندرہ سے لے کر تیس منٹ کے اندر اندر اس پورے علاقے کے اندر انسانی انسان نظر آئیں گے اتنے کافلے اس طرف آ رہے ہیں اور لوگ بلکل حقیقی آزادی کی تحریک کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے جیل تو کوئی بات ہی نہیں ہے میں نے تو وہاں پہ یہاں پہ بیس ہزار لوگ اپنے آپ کو جیل کے لیے پیش کر رہے ہیں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا نام ہے یا نہیں ہے لیکن ہم تو گرفتاری دے کے جائیں گے خان کے لیے ہماری جان بھی قربا ہے آپ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے لے کے کارکنان تک سب اس بات کے لیے تیار ہیں جو بھی قربانی دینی پڑے جیل میں بہت چھوٹی بات لگ رہی ہے لوگ اس کام کے لیے تیار ہیں کہ اس فستائی نظام کو ایک دفعہ ختم ہونا ہے یہ حکومت ان کے پشت پناہ ان کے سہولتکار سب کو تباہ برباد ہونا ہے جو ورنہ یہ بائیس کروڑ لوگ جو ہیں آج غربت کے اندر فلاس کے اندر مہنگائی کے اندر ڈوب گئے ہیں اس سے زیادہ لوگوں کیا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے گھر سے نکلتا ہے ایک کلو یا دو کلو آٹا لے سکتا ہے وہ اور جو مزدور ہے اس کو دھیاڑی نہیں مل رہی سارے کنسٹرکشن کے کاروبار بند ہو گئے ہیں سیمنٹ اور سریعے کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے اپنے جو کنسٹرکشن کے کام تھے وہ ختم کر دی ہیں پورٹ بڑی ہوئی ہے کوئی پانچ بلین ڈالر کا سامان انہوں نے روکا ہوا ہے لوگوں کے اپنے پیسے بھی دے کر ڈالرز دے کر تو وہ وہاں سے نہیں آنے دے رہے کارخانے سارے بند ہو گئے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری ساری بند ہو گئی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بری حالت ہو گئی تھی یعنی ایک سو ستر روپے کا منی بجٹ دینے سے پہلے وہی ناگفتبے تھی اب آپ اندازہ کریں اگر ایک فیصد ٹیکس کے جو ہر پاکستانی نے دینا ہے جی اسٹی کی صورت میں اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو ساٹھ ارب روپےہ بنتا ہے اور اگر اس کو آپ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں فیقس ہزاروں کے اندر ایک آدمی کے اوپر یہ ٹیکس آئے دو گیا ہے ایک سال کے لیے اور ہمیں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہونے والی ہے وہ تو بالکل یعنی بیان سے باہر ہے عام آدمی جس کی ہانڈی جو ہے اس کے اندر پیاز کی ضرورت ہوتی ہے عمران خان کے وقت کے اندر پیاز بیس سے تیس تیس سے چالیس چالیس سے پینتالیس اور انہوں نے شور مچا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم مہنگائی مکاو مارچ اور ریلی نکار رہے ہیں جس میں مشہور وہ کامپے ٹانگ گئی تھی یہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں اور آپ آج دو سو ستر اور دو سو پچھتر روپے پیاز بازار کے اندر بک رہا ہے آئے ہیں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں وہ جو نہر کا پل ہے وہاں پر رکاوٹ ہے پھر آگے ادھر آئیں تو یہ جو الہمراہ آرٹ سینٹر اس کے پاس بھی رکاوٹیں ہیں ادھر ہر طرف رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں لوگوں کو یہ مال روڈ سے ادھر مسجد شہدہ سے ادھر گاڑیوں کو نہیں آنے دیا جا رہا بچے ہیں خواتین ہیں کیونکہ اس پہ تو یہ تو بڑی ایک پرابلم انہوں نے کی آج سمی برہیم صاحب آپ تاریخ کی آج نوٹ کر لیں بائیس فروری ہے کوئی رکاوٹ کوئی راستہ یہ بند کریں گے راستہ خود وہ خود کھلے گا اور یہاں پر انسانوں کا سمندر ہوگا دیکھتے ہی دیکھتے ہیں یہ اجاز چوئی صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ انسانوں کا سمندر ہوگا یہ ابھی آئے ہیں ان کے آگے ادھر مختلف لیڈر پی ٹی آئی کے مختلف جگہوں پر صحابیوں سے بھی بات کر رہے ہیں ورکر سے بھی بات کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں پڑے برپور انداز میں استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں جو لوگ آج گرفتاری دینے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی پکڑنا ہے تو آپ بے شک پکڑ لیں لیکن ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے اور خان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے بلکل قربان ہے اچھا میں چوئی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کو سن رہا تھا ان کا نام نہیں آج اتنے جذبات میں تھے انہوں نے کہا میں بھی آج گرفتاری دینی ویسے تو انہوں نے کل جناب چیئرمن سے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں اگر وائز چیئرمن گرفتاری نہیں دے گا تو کارکنان کو کیسے کہے گرفتاری دیں اور وہ کل بھی یعنی سینئر لیڈیشپ میٹنگ میں اس قدر پرجوش تھے انہوں نے کہا جی میں تو نہیں رکوں گا آج لاہور نہیں گرفتار ہوں گا تو جا کے ملتان تو ضروری گرفتار ہو جاؤں گا اچھا ورکرز کو ابھی اس وقت کیونکہ اب لاست مومنٹس ہیں لوگ آ رہے ہیں آپ جو لاہور کے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اپنے گھروں میں ہیں چینل دیکھ رہے ہیں میڈیا کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دے گی میں انہیں پیغام دے یہ دوں گا کہ جتنی جکڑ بندیاں اور زنجیریں ہیں اس وقت غلامی کی وہ بیرونی غلامی ہو ہمارے سہولتکاروں کی غلامی ہو اس ایمپورٹڈ حکومت کی غلامی ہو اس سے نکلنے کے لیے زنجیریں بھی توڑیں اور میں صرف کارکنان کو نہیں کہہ رہا میں لاہور شہر کے زندہ دل شہریوں کو کہہ رہا ہوں کہ نکلیں ابل کر باہر آ جائیں اور آج رات تک اس نظام کا ختمہ کر دیں ایسے چند دین اگر آ جائیں گے یعنی آپ کو دو روز پہلے کا لاہور بھی یاد ہے انشاءاللہ اس سے دگنی آزری آج مال روڈ کے اوپر ہو اجاز صاحب بہت شکریہ آپ نے اب میں کچھ برکروں سے بات کرتا ہوں یہ ان کے جذبات ہیں لوگوں کی یہ عرشہ شریف کی بات کر رہے ہیں نوجوان عرشہ شریف کے خون سے آپ کی مینن سے ہمارے میرے خون سے انشاءاللہ انقلاب آئے گا اور سمی بھائی بول زندہ بات جو بول کر رہے ہیں وہ کوئی چینل نہیں کر رہا میں بول کو سلام پیش کرتا ہوں بہت مہربانی اچھا یہاں پر جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجئے گا فصیل شہر سے بہار بلا کے مارا کیا سبھی کے سامنے عبرت بنا کے مارا کیا مجھے نہ دیکھ سکا کوئی سچ کے رستے پہ حسد کے دشت میں سولی چڑھا کے مارا کیا بول نیٹورک سلام پیش کرتا ہے اس عظیم ہیرو کو جو آج ہم میں موجود نہیں لیکن اس کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے